جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ڈسکس کریں گے حقیقت ٹی وی کو اس ویڈیو میں اور ان کی چند پیشنگوئیاں جو انہوں نے آج سے تقریباً ایک سال یا ڈیڑھ سال پہلے کی تھی یہ پیشنگوئیاں صدارتی نظام سے متعلق تھی اور ان پیشنگوئیوں کو جنرل حمید گل صاحب جو پاکستان کے ایکس ڈی جی آئی ایس آئی تھے وفات پا گئے ہیں ان کے حوالے سے ان سے منصوب کر دی تھی تو اس پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چیز کلیر کر دیتا ہوں کہ میں کوئی ہیٹ سپیچ نہیں کر رہا کوئی میں اس کو نیچھا نہیں دکھا رہا نہ میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے ان کو انسبسکرائب کرنا ہے یا ریپورٹ کرنا ہے آپ نے میرے ہی چینل کو دیکھنا ہے اور صرف میں ہی سچ بول رہا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے میں بھی مجھ سے بھی کچھ غلطیاں ہو جائے میں بھی انہوں نے کوئی بات سچی کی ہو لیکن میں آپ کے سامنے جو کچھ آج رکھوں گا آپ نے ایک مرتبہ جا کر ضرور دیکھنا ہے پورے ملک کے اندر پتہ لگ جائے گا آپ کو جو میں کہنے والا ہوں کیا یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ایک جھوٹ بولا گیا یا واقعی سچ تھا یا پھر میں بھی جھوٹا ہو سکتا ہوں تو آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتے ہیں حقیقت ٹی وی کو آج سے ایک ڈیڑھ سال پہلے ایک بخار چڑھا اسلامی صدارتی نظام والا آپ نے شاید سنا ہوگا بہت ساری ویڈیوز شروع ہو گئی تھی اب یہ ویڈیوز کیوں انہوں نے بنائی اس کا بیگراؤنڈ کیا تھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹر پر ایک بندہ ہے تیری کے انصاف کے لیے کام کرتا رہا پیسے لے کر ٹوٹر پر ٹرینڈز بناتا تھا دوسری پارٹیوں کو بندام کرتا تھا اور پی ٹی آئی کا جو بیانیاں ہے وہ اٹھاتا تھا جس کا نام ہے فرہان ورک اب ٹوٹر پر اس بندے کو بین کر دیا گیا ہے اس کی کوئی انٹری نہیں ہے اس نے اکاؤنٹ بنایا اس کو لوگوں نے ریپورٹ کیا جب پتا چلا کہ یہ فراڈیا ہے یہ چالی ہے یہ دو نمبر بندہ ہے تو اس کو ختم کر دیا گیا پھر دوبارہ اس نے ایک اکاؤنٹ بنایا پھر اس کو ختم کیا گیا ایک دفعہ کشمیر کی وجہ سے ختم کیا گیا ایک دفعہ جب یہ کر رہا تھا دوسرے گندے جو ٹرینڈز ہے وہ بنا رہا تھا اس وجہ سے ختم کیا گیا اور ایک مرتبہ پھر اس نے جب اکاؤنٹ بنایا ڈیٹھ سال پہلے تو اس وقت یہ اسلامی صدارتی نظام لانے کے چکروں میں پڑ گیا اور اس نے پاکستانیوں کو بتایا کہ بھائی کچھ ہی عرصے میں یا کچھ ہی دنوں میں یا اگلے ہفتے ایون اس طرح سے یہ بندہ پیشن گوئی کرتا تھا فرہان ورک کوئی ڈھکا چپا بندہ نہیں ہے بہت لوگوں کو پتا ہے آپ صرف گوگل پر لکھ لے کہ فرہان ورک کون ہے آپ کو گوگل بتا دے گا یوٹیوب بھی بے شک دا کر دیکھ لے تو اس بندے نے یہ فتوے دینا شروع کر دیئے اور پیشن گوئیاں دی کہ ایک ہفتے بعد وزیراعظم عمران خان جناب اسمبلی تحلیل کرنے والے ہیں اور اس کے بعد اسلامی صدارتی نظام بنے گا وزیراعظم عمران خان بطور اسلامی پاکستان کے صدر پتہ نہیں کیا کہانی تھی یعنی کہ اسلامی صدر کے طور پر وہ حلف اٹھانے والے ہیں یہ خبریں اس نے جب دینا شروع کی تو ان چیزوں کو حقیقت ٹی وی نے فالو کیا اب میں نے آپ کو اس بندے کا بیگراؤنڈ بتا یا کہ وہ جھوٹا بندہ ہے پیسے لے کر ٹرینڈز بناتا ہے بناتا رہا اب ٹویٹر نے اس بندے کو بین کر دیا اس بندے پہ ایون الجزیرہ نے ڈاکومنٹری کی اور اجزیزہ کے سامنے اس بندے نے یہ بات ایسپٹ کی کہ میں ہاں فیک اکاؤنٹس بناتا تھا لڑکیوں کے نام سے اور اس سے میں ٹرینڈز کرتا تھا اور اپنے جو ٹویٹس ہیں اس کو ری ٹویٹس کرتا تھا اپنے ٹویٹس کو میں لائک کرتا تھا یعنی ایک بندہ اس کا جو کیلیبر ہے اس کا سٹینڈر ہے اس کی کیٹیگری ہی خراب ہے اس بندے پہ اب کیا یقین آپ کر سکتے تو اس بندے کا کانٹینٹ اٹھا کر حقیقت ٹی وی نے یہ ویڈیو بنائی اس میں جنرل حمید گل صاحب کو انہوں نے گسا دیا بیچارے وفات پا گئے وہ زندہ نہیں تھے ان کو پتہ لگ گئے یہ بندہ زندہ نہیں ہے تو جتنا فائدہ اٹھا سکتے اٹھا لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حمید گل صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام آئے گا اور یہ نظام جناب وزیر عظم عمران خان صاحب ہی لے کر آئیں گے اور وہ تب آئے گا جب وہ اقتدار میں آئیں گے خیر وزیر عظم عمران خان الیکشن جیتے ہیں دوزار اٹھارہ میں وہ وزیر عظم پاکستان بن جاتے ہیں تو اس کے بعد حقیقت ٹی وی نے یہ ویڈیو بنائی اور یہ ویڈیو جنرل حمید گل سے منصوب کی اب اس میں تین باتیں کی گئی جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اسلامی صدارتی نظام بنے گا اور وزیر عظم عمران خان اس کا اعلان کریں گے ایک دوسرا اس میں بتایا گیا کہ آئین ٹوٹنے والا ہے یہ آئین جو آپ جس پر پورا پاکستان چل رہا ہے اس کو آئین پاکستان کہا جاتا ہے 73 میں بنایا گیا تھا بھٹو کے دور میں تو اس آئین کو ختم کرنے والے ہیں یعنی کہ آئین سسپینڈ ہو جائے گا جس طرح سے مشرف نے آئین کو سسپینڈ کر دیا تھا جس طرح سے دیگر جتنے ہمارے جرنیل آئے جنہوں نے ماشاءاللہ بنایا پاکستان کے لگایا ان لوگوں نے آئین کو سسپینڈ کر دیا تو یہ کہتا کہ یہ آئین بلکل ہی ختم ہونے والا ہے دوسری پیشنگوئی یہ تھی اور یہ پیشنگوئی جنرل حمید گل کے کھاتے میں یہ لوگ ڈال رہے تھے تیسری یہ تھی کہ جناب زرداری صاحب نواز شریف فضل رحمان وغیرہ وغیرہ شہباز شریف اسفن یار ولی اچکزئی جتنے یہ سیاستدان ہیں جو آج کل پی ڈی ایم میں ہیں یہ لوگ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے یہ جلوں میں ہوں گے اور یہ سڑ رہے ہوں گے یہ تین پیشنگوئیاں ایک سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے اس حقیقت ٹی وی نے کی اور اس کے بعد آج تک کیا ایسا کچھ ہوا بتائیں مجھے آپ لوگ خود دیکھ لے کہ پاکستان کے اندر وہی آئینی نظام چل رہا ہے پارلیمانی نظام چل رہا ہے وہی وزیراعظم عمران خان ہے بلکہ کئی مرتبہ وزیراعظم کے کابینہ کے کئی وزیر یہ بات بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی ایسا کچھ ہے انہی ہم اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے وزیراعظم خان صاحب خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہاں صدر پاکستان ایک مرتبہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو جو کہ انکر پرسن ہے ان کو انٹرویو دیتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جناب پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی بھی نظام ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے یا پارلیمانی نظام ہو لیکن کسی نے کھل کر اس ٹاپک پر بات نہیں کی خیر جب انہوں نے ویڈیوز بنا لی تھی ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ کام چل پڑا ہے 1.3 ملین لوگوں نے یعنی کہ 13 لاکھ پاکستانیوں نے یوٹیوب پر دیکھا فیس بک پر پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ جھوٹ اور اس کے بعد انہوں نے اسی ٹاپک کو گسیٹنا شروع کر دیا جو فرحان ورک بونگی وہاں پہ مارتا تھا جھوٹا کانٹینٹ جھوٹے آئیڈیا کسی سے کوئی بات منصوب کر دیتا تھا اور وہ حقیقت ٹی وی اٹھاتا تھا صبح آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوتی تھی میں حیران پریشان کے لوگ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں میں پھر بھی منانے کروں گا آپ دیکھیں آپ اسلامی صدارتی نظام لے کر آ چکے ہیں آپ کا تو اپنا ہی ایک الگ ملک ہے حقیقت ٹی وی کے تو دنیا ہی الگ ہے اور ان کے سننے والے کی دنیا تو بلکل ہی الگ ہے وہ زمین پر نہیں بلکہ مریخ پر رہتے ہیں مریخ سے یاد آیا کہ گورا مریخ پر پہنچ چکا ہے اور ہم لوگ کدھر ہیں ہم لوگ ابھی ایک دوسرے کو لگے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں ہو تم ٹھیک ہو تم غلط نہیں ہو میں بلکل ٹھیک ہوں ہم وہاں پر پھسے ہوئے تو گورا مریخ پر پہنچ چکا ہے چاند اب پیچھے رہ گیا تو یہ ان لوگوں کی دنیا مکمل طور پر الگ ہے یہ لوگ کرتے کیا ہے کس طرح سے آپ لوگوں کے ذہن اور دماغ کو پکڑتے ہیں ایک تو یہ اسلامی تڑکہ لگا دیتے ہیں یا مذہبی تڑکہ لگا دیتے ہیں دوسرا یہ نفرت ساہر سے بات ہے اب مجھے پرسنلی مجھ سے پوچھے تو میں اسرائیل کو پسند نہیں کرتا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ قبضہ نجائز ہے میں اپنے طور پر اسرائیل کو کوئی ریاست کوئی ملک تسلیم ہی نہیں کرتا مجھے پتا ہے کہ وہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے وہ تو قبضہ مافیا ہے قبضہ گروپ ہے جس طرح میرے گھر پر آ کر کوئی قبضہ کر لے تو کیا میں اس کو ایسپٹ کروں گا کبھی نہیں کروں گا میں اس کے خلاف نکلوں گا جہاد کروں گا جو بھی ہو تو یہ پاکستانی کو پتا ہے اور عام پاکستانی جو ہے وہ تو چارا گانیا بھی دیتا ہے نکلتا بھی ہے جنڈے بھی جلاتا ہے پتلے بھی جلاتا ہے تو ایک اس چیز کو یہ لوگ پکڑتے ہیں اب اسی طرح میں آپ کو اکثر ویڈیوز میں بتاتا رہا ان کی حقیقت ٹی وی کے حوالے سے پہلے بناتا تھا پھر بنانا چھوڑ دی ہے اب میں روزانہ انشاءاللہ صرف حقیقت ٹی وی نے جتنے یہ جھوٹے ہیں نا ان کو آپ کے سامنے رکوں گا کہ یہ سارے جو جھوٹ والا مافیا ہے جو اپنے شکل نہیں دکھاتے صرف تصویریں اور ویڈیوز دکھا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ان لوگوں نے پہلے محمد بن سلمان کو جو سعودی عرب کے بادشاہ ہے پتہ نہیں کیا ہے جو بھی ہے مجھے ان سے کوئی لینہ دن نہیں ہے نہ میں ان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اس کو ابو بنا لیا تھا اپنا اور بقاعدہ انہوں نے کہا کہ جناب بس یہ بندہ آگیا تو اسلامی نظام آجانا ہے دنیا میں خلافت عثمانیہ بن جانی ہے فلانا ہو جانا یہ ہو جانا وہ ہو جانا آج وہ سارے چینل بشمول حقیقت ٹی وی اور جتنے یہ چھڑو ہیں یہ سارے کے سارے محمد بن سلمان کی کتو ولی کر رہے ہیں اس کو گالیاں دے رہے ہیں کیا ہے کیونکہ اس وقت جھوٹ چل رہا تھا اس وقت محمد بن سلمان کا دورہ تھا پاکستان کا بڑا ایک تاریخی دورہ تھا بڑے ہم نے پروٹوکول شوٹوکول دیا اور بعد میں جو معاملات ہوئے اسرائیل کے حوالے سے وہ آپ سب لوگوں کو شاید نہ پتا ہو نہ کوئی آپ کو بتائے گا نہ کسی میں اتنی کوئی حمت ہے میں کبھی آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہوا تھا ان دنوں میں کس طرح سے پاکستان کو پریشرائز کیا گیا تھا اسرائیل کے حوالے سے تو یہ میں نے آپ کے سامنے فیکسن فگرز رکھتے تھے کہ کس طرح سے اسلامی صدارتی نظام کو متعارف کرایا گیا پھر اس کو ایمی لوگوں کے دماغوں میں گسایا گیا لیکن ایڈ دے انڈ ہوتا کچھ نہیں ہے جھوٹتا سارا پروپیگنڈا تھا کھیلتا ان کا وہ کھیل میں کامیاب ہو گئے بہت اچھا کھیلیں آپ لوگوں کے ساتھ اس لئے میں حقیقت ٹی وی کو ایک کامیاب چینل سمجھتا ہوں کیونکہ وہ آپ لوگوں کو فدو بنانے میں بڑے ماہر ہے بڑے استاد ہے اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے ان کو ان سبسکرائب نہیں کرنا اور میں جو بول رہا ہوں شاید میں بھی غلط بول رہا ہوں اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں اور حقیقت ٹی وی نے اسلامی صدارتی نظام کے حوالے سے کوئی ٹھیک بات کی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر میں نے آپ کی بات پر مجھے یقین آیا تو میں آپ کو میل کروں گا پھر آپ سے تمام تر تفصیلات لوں گا مجھے آپ وہاں پر ویڈیوز بھی بیش سکتے ہیں کہ ہاں بھئی بتا دو کہ کون سی غلطی میں نے کی ہے اور حقیقت ٹی وی کی کون سی پیشن گوئی جو ہے وہ سچی ثابت ہوئی ہے اپنا اپنے گھر والوں کا ہمارے پیارے ملک پاکستان کا اور اپنے اس چھوٹے سے چینل کا بہت خیال رکھیں سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ بات